actually we are living in debt trap اور ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید financial freedom کو نہ دیکھ پائیں کیونکہ گورنمنٹ نے یہ دوبارہ سے ڈسین کیا کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اور جتنے بھی ان کی terms and conditions ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں اسی لئے گورنمنٹ کے officials آئی ایم ایف کے officials دوبارہ سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کیا terms and conditions ہوں گی اس کا کیا impact ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے پہلے کچھ میں آپ کو figures بتا دوں کہ جب سے پاکستان بنائے almost 22 یا 23 بار ایم ایف کے پاس پاکستان جا چکے ہیں for loans اس کے علاوہ ابھی تک ہم کتنے کرزدار ہیں جو ہم نے پاکستان سے باہر country سے یا organization سے loan لیا ہے اور 2025 تک ہم کتنے کرزدار ہوں گے ان figures کو آپ دیکھیں گا کہ ابھی تک almost 45 billion dollars کا ہم نے کرزہ لیا ہوا ہے جو کہ لٹانا ہے اور یہ figure 2025 تک 75 billion dollars تک ہو سکتی ہے تو یہ huge amounts ہیں on the other hand ہمارے پاس جو ذریع مبادلہ یا forex کے reserves ہیں وہ نہ ہونے کے برابن ہیں ابھی terms and conditions کی بات کر لیتے ہیں اور اس کی impact کی سب سے پہلی جو IMF کی demand ہے کہ آپ market based exchange rate لگائیں ٹھیک ہے تو اس government کی کیا ناہلی تھی انہوں نے کیا کیا کہ imports کے اوپر پبندی لگا دی ایک ڈالر کو ایک ہتھ تک رکھ دیا ابھی market میں جو demand ہے actually وہ زیادہ ہے اور اس طرح سے ڈالر دستیاب نہیں ہے جس طرح سے جو government ڈالر ریٹ رینٹیفائی کیا ہوا ہے وہ اور ہے اور market میں ڈالر ریٹ آپ کو کوئی اور مل رہا ہے جب یہ free fall ہوگا جب market based economy ہوگی demand and supply پہ ڈالر ریٹ ہوگا یا جتنے بھی forex exchanges کے ریٹس ہوں گے تو اس سے inflation میں بھی impact کافی زیادہ آئے گا اور ڈالر ریٹ ابھی یہ ہے جو ہے اس سے کافی زیادہ ہو جائے گا تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ڈالر ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا direct impact جنرل پبلک پہ آتا ہے دوسری ان کی سب سے بڑی demand کہ آپ electricity prices میں سات روپے پر unit increase کریں اس سے کیا ہوگا ایک جو عمام ہے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو impact ہوئے گا ہی ہوئے گا اس کے علاوہ جو industry ہے وہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے کہ ہماری جو textiles کے کتنی units ہیں جو کے پچھلے دھرانی میں بند ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس energy crisis ہے اگر ہمارے پاس electricity ہے تو اس کی cost اتنی زیادہ ہے کہ جو textiles ہیں جو industry ہیں وہ اپنی cost کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنے units بند کرنے پڑے ہیں اپنے employees کو redundant کرنا پڑا ہے اور جنہوں نے employees رکھے ہیں ان کو پچھلے سال کا اتنا raise نہیں لگا like پچھلے سال اگر 10 سے 12% انہوں نے salaries بڑھائی تھی تو اس سال یہ بڑھائی نہیں ہے اگر بڑھائی ہیں تو چار یا پانچ یا چھ فیصد تک انہوں نے salaries کو بڑھایا ہے on the other hand inflation کو دیکھیں چار پرسنٹ چھ پرسنٹ salary میں کتنا increase اور inflation میں کتنا ہے یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے جی گیس کو لے کے کہ گیس کی prices میں آپ increase کریں کیونکہ ہم نے گیس کو import کرنا ہوتا ہے یہاں پہ دو پوائنٹ سے ایسے لوگ جن کو گھروں میں گیس دستیاب ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ bill pay کرتے ہیں on the other hand دوسرے 70% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ purchase کرتے ہیں گیس کو LPG cylinders میں تو جب ہم import کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ import کرتی ہے گیس کو تو اپنے سے subsidies لگا کے وہ cheap gas ابھی فراہم کرتی ہے چاہے گھر والے ہوں یا otherwise جو جنرل پبلک بزاروں سے LPG خریدتی ہے تو MIMF کی کیا demand ہے کہ آپ اس کو market base پہ لے کے ہیں جتنے سے آپ باہر سے وہ LPG یا gas لے رہے ہیں اسی طرح سے آپ چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے گھروں میں دستیاب کر رہے ہیں یا جنرل پبلک کو دے رہے ہیں جو کہ بزاروں میں خریدتی ہے ایک market base rate ہو جائے تو یہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہے اور کافی زیادہ اس سے prices increase ہمیں دیکھنے کو ملے گا fourth point یہاں پہ میں نے mention کیا ہے تیکس ٹیکس ٹیکس کو لے کے کہ ٹیکس میں آپ زیادہ increase لے کے آئیں کیونکہ جو ہمارے targets تھے MIMF نے جو پچھلے 6 مہنے میں target دیا تھا کیونکہ جو پچھلے پیچھے بھی تو ہمیں loan کی installment ملی تھی انہوں نے target دیا تھا کہ next installment سے پہلے پہلے آپ نے اتنا ٹیکس کا revenue generate کرنا ہے جو کہ ہم نہیں کر سکے اور اسے کافی زیادہ almost 30% کے قریب جو ہے نا ہم کم تھے ان کے target سے تو انہوں نے کہا ہے آپ مزید taxation میں increase لے کے ہیں جس سے آپ کے ٹیکس revenue زیادہ بہتر ہو سکے تو جب یہ ساری condition government مان لے گی تو پھر ہی IMF جو program ہے وہ بحال ہو سکے گا اور اس کا impact مہنگائی ہے short term میں بھی اور long term میں بھی جب تک economy کو زیادہ بہتر direction نہیں ملے گی ہماری export زیادہ بہتر نہیں ہوں گی ہماری agriculture sector کو نہیں دیکھا جائے گا جو یوت ہے وہ responsibility نہیں لے گی خود تو تب تک ہم انہیں مسائل میں گھر رہیں گے اور ہماری economy کا بیڑا گھر ہوتا رہے گا غلط policies کے وجہ سے تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے valuable content رہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءال نیکس ویڈیز میں بات کرتے رہیں گے اسلام علیکم موسیقی